سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں اور اس دفعہ کا ٹاپک جو ہے پاکستان افیرز کی ایک پرسنالٹی سے ریلیٹڈ ہے سراغہ خان 3 the pointer of پاکستان مومنٹ and the relation with the علیگرد یونیورسٹی تو ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے کیونکہ سراغہ خان کا جو رول ہے ایک ایسے انسنگ ہیرو کا ہے جو کہ پاکستان مومنٹ کے اندر اقتدائی طور پر بہت کلیدی کردار رکھتے ہیں اور ان کو پوائنئر آف پاکستان مومنٹ بھی کہا جاتا ہے تو آج ہم ان کے بارے میں تھوڑا بہت جاننے کی کوشش کریں گے میرے نام محمد نوفل صفان بلانسلسل نوفلز اکیڈمی اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو سبسکرائب اور لائک کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں سلطان محمد شاہ آغا خان 3 ان کا نام تھا کہتے ہیں اسماعیلی فرقے کے اماموں کو آغا خان کے نام سے پکارا جاتا ہے جبکہ ان کے پیروکار آغا خانی یا اسماعیلی کہلاتے ہیں سر سلطان محمد شاہ بن امام آغا علی شاہ اسماعیلی فرقے کے اٹھالیس امام تھے آپ نے تقریباً ستر سال امامت کی ہے جو اسماعیلیوں کے اماموں میں کسی بھی امام کی طویل ترین امامت ہے سلطان محمد شاہ آغا تھری اٹھار سو ستتر میں کراچے میں پیدا ہوئے انہوں نے پہلی عالمگیر جنگ میں برطانیہ کی مدد کی جس کے سلے میں انہیں سر اور حسائی نیس کے خطابات ملے اور گیارہ توپوں کی سلامی مقرر ہوئی ان کے والد آغا خان آغا علی شاہ آغا خان ثانی کا اٹھار سو پچیاسی میں انتقال ہو گیا چنانچہ ایشیا افریقہ اور یورپ کے اسماعیلیوں نے اس آٹھ برس کے خوبصص شہزادے کو آغا خان کا لقب دے کر اپنا امیر بنا لیا فارسی عربی انگریزی اور فرانسیزی زبانوں کے ماہر عظیم مدبر اور سیاستدان تھے انیس سو چھس انیس سو بارہ تک مسلم لیگ کے صدر رہے اور پہلے صدر دیئے انیس سو تیس اور انیس سو اکتیس میں جو گول میں اس کانفرنس ہوئی اس میں مسلمانوں کی نمائندگی کی انیس سو چونتیس میں برطانیہ کی پریوی کانسل میں کے لیے منتخب کیے گئے انیس سو سیتیس میں جمعیت الاقوام کے صدر منتخب ہوئے ان کے مرید تمام دنیا میں پھیلے ہوئے جنیوہ میں انتقال کیا ہے اور وسیعت کے مطابق اسوان میں دفن ہوئے ان کے دو لڑکے ہیں شہزادہ علی اور شہزادہ صدر الدین مگر ان کی وسیعت کے مطابق شہزادہ علی کے بیٹے پرنس کریم ان کے جانشین مقرر ہوئے جو آغا خان چہرم کہلائے یہ ہیں پرنس آغا کریم صاحب ان کو آپ سب جانتے ہیں ہزائینس پرنس کریم آغا خان دسمبر انیس سو چھتیس کو سوزر لینڈ کے مشہور شہر جنیوہ میں پیدا ہوئے انیس سو ستاون میں آغا خان سوم کی رہلت کے بعد ان کے پوتے پرنس کریم آغا خان کو امام بنایا گیا شاہ کریم الحسینی آغا خان چہرم اسماعیلی مسلمانوں کے سب سے بڑے گروہ نظاریہ قاسمیہ جو اب آغا خانی یا اسماعیلی کہلاتے ہیں ان کے امام ہیں شیعوں کا دوسرا بڑا فرقہ اسماعیلیہ ہے آغا خان پرنس کریم تاحال اسماعیلیوں کے امام ہیں ٹھیک ہے جی اب آجاتے ہیں تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں اورنگزیب کے بعد ہندوستان میں مغلی حکومت کو ختم ہونے میں ڈیرھ سو برسوں میں حالات کچھ ایسے رہے کہ ہندوستان والے اس سلطنت کے بدلے دوسری سلطنت نہ بنا سکے اور اقتدار مکمل طور پر انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا مسلمان ڈیرھ سو برس سے اپنا زوال دیکھ رہے تھے اور اب ہار کر بلکل بیبس ہو گئے تھے ایسے میں سرسید اور ان کے ساتھیوں نے اپنے ہم مذہب لوگوں کو جھنجوڑا آہستہ آہستہ ایک قافلہ بنتا گیا جس میں حالی شبلی محسن الملک علیگر تحریک کے ذریعے شامل ہوئے دوسری طرح بمبئی سے بدلدین طیب اور بنگال سے جسس سید امیر علی نے بھی ان باتوں کو سمجھنے ہی کوشش کی مسلمانوں کا کیا ہوگا جنہیں نہ تو انگریزیہ زبان آتی ہے اور نہ وہ ویسٹ منسٹر کے طور طریق سے واقف ہیں اور نہ ہی اس لائق ہیں کہ وہ جلد ہی اپنے برادران وطن کے برابر لیاقت پیدا کر کے اس جد و جہد میں حصہ لے سکیں جو آئندہ متوقع نظام کے لئے ضروری ہے انڈین نیشنل کانگریس کا زمانہ تھا اور سرسید احمد خان صاحب کا زمانہ ختم ہوا چاہتا تھا لیکن ان کی آنکھیں بند ہونے کوتھی تب اللہ نے ایک اور رہبر مسلمانوں کو بھیجا جس نے آگے چل کے مسلم لیگ کے قیام اور اس کے باغ دوڑ سمالنے میں کلیدی کردار ادا کیا یہ ایران کا ایک شہزادہ تھا جو علی گڑھ آیا جس کے گھر والوں نے اپنا وطن چھوڑ کر ہندوستان میں رہنا شروع کر دیا تھا اور یہیں اس کی پیدائش ہوئی وہ ہندوستان کے ایک شہر کراچی میں دو نومبر 1877 میں پیدا ہوا نام سلطان محمد شاہ رکھا گیا جنہیں ہم آج آغا خان تھری کے نام سے جانتے ہیں یورپ کے اسماعیلیوں نے اس آٹھ برس کے خوبصورت شہزادے کو آغا خان کا لقب دے کر اپنا امیر بنا لیا تھا آغا خان 1896 میں علی گڑھ آئے اس وقت وہ انیس برس کے تھے سرسید نے سٹریچی ہالمن کا شہانہ ایک سقبال کیا اور ایک ایڈرس یعنی خطاب کیا اس ملاقات کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جس میں آغا خان کا تعلق علی گڑھ تحریک سے بڑھتا چلا گیا سرسید کے انتقال کے بعد نواب محسن الملک نے اس قافلے کی رہنمائی کی انڈین نیشنل کانگریس اگرچہ ان انگریزوں کی ایمہ پر بنی تھی علی گڑھ کالج کے پرنسپل آر جی بولر نے شملہ میں وائس رائے کے پاس ایک ڈپورٹیشن کا انتظام کر کے وہ بے ساکھی مہیا کر دی یہ ڈپورٹیشن انیس سو چھے میں نوجوان آغا خان کی سربراہی میں وائس رائے سے ملا اس نے ایک عرض داشت پیش کی جہاں وائس رائے لارڈ منٹو نے کہا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی باتیں سرکار سنیں تو جائیے ایک سیاسی جماعت بنائیے اور پھر اپنے مطالبات کو اس پلیٹ فارم سے پیش کیجئے تاکہ مسلمان کے لیے مسلمانوں کا جو موقف ہے اسے حکومت اہمیت دے اور یوں آگے چل کے مسلم لیگ کا قیام ہوتا ہے ہندوستانی جمہوریت کے مطالب آغا خان کا ذہن بلکل صاف تھا وہ جدہ گانہ انتخابات کے علم بردار تھے شملہ وفت کی قیادت کی اور اس بات کو بلکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کی بانی جماعت کا قیام اور اس کی ابتدا میں سر آغا خان کا کردار کلے دی رہا اور اسی وجہ سے ہی پاکستان مومنٹ کے پوائنئر جو ہیں وہ سر آغا خان کہلاتے ہیں یعنی کہ سر آغا خان تھری مسلمانوں کی پہلی سیاسی تنظیم آل انڈیا مسلم لیگ کا انیس سو چھے کا قیام جب عمل میں آیا اور سر آغا خان کو اس کا اولین صدر منتخب کیا گیا اور یوں انیس سو چھے سے انیس سو تیرہ تک وہ مسلم لیگ کے سر برا رہے برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے سر آغا خان کا سب سے عظیم کارنامہ علی گھڑ یونیویسٹی کا قیام ہے ان کا کردار اس میں کلے دی رہا دیکھیں سر سید احمد خان تو علی گھڑ کالج بنا کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے زندگی انہوں نے اتنی محلت نہیں دی کہ علی گھڑ جو ہے وہ ایک یونیویسٹی بن سکے آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان مومنٹ کے اندر جو ہے وہ علی گھڑ یونیویسٹی ایک آرسنل کا کام کرتی ہے جسے ہم کہتے ہیں اسلح خانے کا اسلح خانے کا مقصد یہاں پہ کوئی بندوق گولیاں نہیں بلکہ وہ قیادت کی فراہمی ہے جو کہ مسلم لیگ کو ملتی رہی علی گھڑ یونیویسٹی کے سٹوڈنٹس کے ذریعے سے یہاں سے جو لوگ پڑھ رہے تھے وہی مسلم لیگ کے اندر جو ہے وہ جو فیصلہ کن کردار جو ہے وہ ادا کر رہے تھے تو اس میں آپ کو بہت سارے نام نظر آ جاتے ہیں بہرحال اس اس سینیریو میں علی گھڑ یونیویسٹی کا قیام جو ہے وہ مسلم لیگ اور پاکستان مومنٹ کے اندر ایک بہت ہی کلیدی کردار رکھتا ہے اور علی گھڑ یونیویسٹی کو جو تیار کرنے میں ایک کالش سے یونیویسٹی کے اندر تبدیل کرنے میں سراغہ خان کا ایک کلیدی بنیادی کردار ہے سراغہ خان نے سرسید کے خواب کو پورا کرنے کی خاطر یونیویسٹی کے قیام کے لیے فنڈز اکھٹا کرنے کی ذمہ داری سمال لی انہوں نے مستحق طلبہ کے لیے نقط وظائف جاری کیے ان کی بیرون ملک تعلیم کے بھی انتظامات کیے یہ وظائف آغہ خان اسکولرشپ کے ٹرسٹیز کے زیر اتمام جاری کیے جاتے تھے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے سراغہ خان پرجوش خلوص اور پرخلوص تھے انہوں نے صرف پچیس سال کی عمر میں امپیریل لیجسلیٹف کانسل کی نامزدگی بھی حاصل کر لی ہے آج آغہ خان ایڈوکیشن سرویس پاکستان کے زیر اتمام سیکڑوں کی تعداد میں آغہ خان اسکول قائم ہے جن میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کی تعداد اٹھتس ہزار سے تجاوز کر چکی ہے ان اسکولوں میں پاکستان بھر میں سولہ ہزار اساتزہ درست و تدریس کے فرائض انجام دیتے ہیں آغہ خان ہیلتھ سرویس قط کے تحت ایک سو بیس ہیلتھ یونٹ کام کر رہے ہیں نیز آغہ خان یونیورسٹی اسپطال میں حفظان سہیت کی خدمات کے علاوہ میڈیسن اور نرسنگ کی بھی تعلیم دی جاتی ہے چنانچہ اس بہت بڑی پرسنیلٹی کا انتقال جو ہے گیارہ جولائی انیس سو ستاون کو ہوا اور انہیں مصر کے شہر اسون میں جو ہے وہ دفن کیا گیا so i hope کہ محتصر سی پریزنٹیشن آپ کے بہت کام آئے گی thank you very much